دیکھئے بھائیو یہاں پر ہم لوگ ابھی کتنے لوگ ہیں بارہ لوگ ہیں یہ دکھ کی بات نہیں ہے یہ خوشی کی بات ہے یہ ہی بارہ لوگ ہم لوگ جتنے ہیں سارے لیڈر ہیں اور یہ ہی بارہ لوگ کو پورے اپنے اپنے ایریا میں سکسیسپل ہونے کا پہلا موقع ملنے کیونکہ ہم ایلرٹ ہیں جڑے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہم ایلرٹ ہم جگہ ہوئے ہیں ہم ایک الگ قربانی دے رہے ہیں تو ہم ہی لوگ آنے والے سمیہ میں آنے والے ٹائم میں سکسیس ہوں گے یہ ایک بات دماغ میں فٹ کر لیجئے یہ روز کرنا ہوگا لیکن یہ روز کرنا پڑے گا اگر ہم یہ روز کرتے ہیں تو آنے والے ٹائم پہ سکسیس ہونے والے بیکٹی ہم ہی لوگ اس لئے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے بس جو میٹنگ اٹینڈ ہونا ہے جو میٹنگ چھوٹنا نہیں ہے اگر ہم اسی کو کوپی کرتے ہیں ہم کسی کو گھر میں بیٹھ کے پلان نہیں بتا پا رہے ہیں ہم کسی کو پھون پہ پلان بتا نہیں پا رہے ہیں اگر ہم اس کو یہاں پر بیٹھاتے ہیں تو یہاں پر بھی وہ سمجھئے کہ وہ پلان سیکھ لے گا پروڈکٹ کی جانکاری مل جائے گی اور دھیرے دھیرے وہ ہی آنے والے سمجھے میں آپ کے سکسیس کا پیلر بھی ثابت ہوگا اب کیا کرنا ہے اس کے لئے تھوڑا کانفیڈنس ہم کو آنا چاہیے ہم کو کانفیڈنس کیا آنا چاہیے ہم کو کچھ ہومورک کرنا پڑے گا ہومورک کیا ہے کہ ہم کو پلان میں تھوڑا سٹڈی کرنا پڑے گا کہ ہم گولڈ کیسے بڑھیں گے جیسے ابھی دس ہجار چھ سو روپے کے بارے میں بات ہو رہا تھا اب اس میں پچاس پی بی ہوتا ہے اگر ہم تیس کر لیں گے تو پندرہ سو پی بی ہو جائے گا پندرہ سو پی بی میں ہم گولڈ ہو جائیں گے گولڈ ہو جائیں گے اور اگر آپ کا بزنس گولڈ میں بڑھتا ہے تو آپ کو الگ سے دس ہجار پندرہ ہجار پانچ ہجار بیس ہجار پچیس ہجار تیس ہجار چالیس ہجار اس حساب سے بھی آپ کو گولڈ لیول میں بھی پیسہ آئے گا اگر آپ کا بزنس پڑھتا ہے تو تو گولڈ ہونے کا سب سے پہلے سوچنا ہے کہ ہم کو گولڈ ہونا ہے گولڈ ہونے کے لیے ایک فائدہ ہے آپ کا بوٹ کیمپ اس بوٹ کیمپ میں ہم اپنے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں اگر ہم تیس لوگوں کو بھیجتے ہیں تو ہمارا پندرہ سو پی بھی ہو جاتا ہے سسٹم سے اور وہ لوگ منٹو گپتہ سرکر کے دوارا میٹنگ بھی اٹینٹ کر لیں گے اور ہم گولڈ بھی ہو جائے گی ہم آگے کا رینک بھی اچھیب کر لیں گے تو یہ بہت اچھا موقع ہے آپ کو بوٹ کیمپ اٹینٹ کرنے کا اور گولڈ ہونے کا دوسرا پلان آپ اب چھوڑا سا الگ بات کو سمجھ گئے ہم کو بھی ہمارے لیے بھی پلان وہی ہے دیکن کا اور آج کے نیٹ میں دیکن سے لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مہینے کے دس لاک روپیا بھی کمارے ہیں پندرہ لاک روپیا بھی کمارے ہیں کوئی پانچ ہزار بھی کمارے ہیں کوئی کچھ نہیں کمارے ہیں تو آپ سمجھئے کہ دیکن میں لوگ دس لاک بھی کمارے ہیں پندرہ لاک بھی کمارے ہیں بیس لاک بھی کمارے ہیں ڈبل ٹیپل آئیڈ پہ بھی کمارے ہیں اور کوئی کچھ بھی نہیں کمارے ہیں جوڑے سب لوگ اسی کنڈیشن میں ہیں سب کے لیے وہی پلان ہے سب کے لیے وہی کنڈیشن ہے آج وہ سکس جو ہے جو دس پندرہ بیس لاکھ کمارے ہیں کل وہ اسی طرح سے فیلڈ میں محنت کر رہے ہوں گے تب ہی آج ان کی کمائی ہے تو آج جو ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم پلان کو تھوڑا سٹیڈی کر لیں کہ ہم گولڈ کیسے بنیں گے اگر پلان کو ہم تھوڑا سٹیڈی کر لیں اگر ہم جوم میں لوگوں کو لانا سٹارٹ کر دے محنت ڈیلی فیلڈ میں کرنا شروع کر دے تو کل ہم بھی ویسے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں جو مہینے کے پانچ لگ دس لگ پندرہ لگ بیس لاکھ روپیا کمانے والے ہیں چونکہ پلان سب کے لیے وہ ہی ہے اب یہی پلان کسی کو دس لگ بیس لاکھ دے رہا ہے اور یہی پلان سے کوئی سو روپیا بھی نہیں کما پا رہا ہے تو گلتی پلان میں نہیں ہے گلتی ہمارے آپ میں ہے ہم کو اس گلتی کو صحیح کرنا ہے اب پیسہ ہم کمانے کمانا ہے تو اکیلے میں پروڈکٹ مومنٹ کر کے اکیلے میں ہم وہ پیسہ نہیں کما سکتے ہیں اس لیے ہم کو ٹیم بنانا بہت جروری ہے ہم کو ٹیم بنانا بہت جروری ہے اب ہم کو ٹیم بنانے کے لیے بھائیہ ٹیم کو تیج کرنے کے لیے ہم کو یا تو اس کو پلان بتانا پڑے گا ہم نہیں بتا پا رہے اپلائن کے تھرو اپلائن نہیں بتا پا رہے یہاں پر جوم کے بھی تھرو تو ایک دم سے دماغ میں ڈککن کو ہٹنے نہیں دینا ہے آج آپ کو بھلے بوجھ لگے گا ایک بات اور ہم بتا رہے ہیں اس میں آپ ڈککن کرتے کرتے ہیں نا کب سکسس ہوں گے ڈککن میں آپ روز کام کریں گے روز کام کریں گے روز کام کریں گے سال دو سال تین سال کام کریں گے چار سال کام کریں گے کام کرنے کے دوران کچھ کچھ پریشانی ایسا آ جائے گا چاہے وہ اپلائن کے تھرو چاہے وہ ڈاؤن لائن کے تھرو چاہے وہ ٹیم کے تھرو چاہے وہ گھرے لو چاہے وہ اور بھی اتنا پریشانی آپ کو آ جائے گا اتنا پریشانی آ جائے گا کی دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ اب نہیں کر پائیں گے اب نہیں کر پائیں گے اب چھوڑ دینا چاہیے اب نہیں کر پائیں گے اس طرح کا پریشانی جب آ جائے گا اس کے بعد بھی اگر آپ ڈککن میں ٹکے رہ گئے تب ہی آپ سکسس ہوں گے اب دیکھ لیجی صبح سے لے کے سام تک اگر نکلتے ہیں تو صبح سے سام تک اگر ہم چار پانچ پلان روز کرتے ہیں اور سام میں آتے آتے تھک جاتے ہیں اور دماغ میں یہ آئے گا پوزیٹیو کی چلو نا آج گھٹے ہیں نا آج محنت کی ہے نا کل ہم سکسس جرور ہوں گے ایسا دماغ میں اگر آپ کے آ گیا تو آپ سمجھیں آنے والے ٹائم پہ سکسس ہوں گیا اس لیے لگے رہنا ہے کوئی کبھی کبھی لگے گا ایسا کہ نہیں یہ کمپنی کا پلان اچھا نہیں ہے کوئی دوسرا کمپنی کا مارکٹ میں لہر ہے تو ہم اس میں نہیں کر پا رہے ہیں اگر ایسا دماغ میں آ گیا تو آپ لگے رہیے کوئی کمپنی کا لہر ابھی چلے گا جیسے کوئن کا لہر چلے گا انویسمنٹ کا لہر چلے گا ٹریڈنگ کا لہر چلے گا کوئی اور کمپنی ہوگی اس کا لہر چلے گا لیکن آپ اس میں بنے رہیں گے نا تو نو ڈاؤٹ آنے والے ٹائم پہ آپ ہی سکسسپل ہوں گے کچھ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لو کچھ لیڈر بہت کم سمیں میں آپ کو وارکٹ میں دکھیں گے کہ میں یہ کمپنی میں تورنٹ جڑا اور میں نے اتنا پیسہ کمالیا گاڑی واری سب کمالیا کم سمیں میں جو سکسس آتا ہے وہ کم سمیں میں ہی چلا جاتا ہے اس لیے دماغ میں رکھ لیے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہی بیسٹ ہے آپ کو کوئی ہلا ڈولا نہیں سکتا ہے آپ سارے پریشانیوں کو گھرے لیو الجن کو ایک دم سائٹ کر کے صبح سے شام تک لگے رہیے آنے والے ٹائم پہ سکسس ہونے والے ہیں آپ اسی لیے ایک دماغ میں رکھئے کیا کر رہے ہوں گے وہ لوگ جو صبح سے شام تک جن کا دس لاکھ آ رہا ہوگا پندرہ لاکھ آ رہا ہوگا بیس لاکھ آ رہا ہوگا کیا کر رہے ہوں گے وہ لوگ وہ لوگ ایک ہی کام کر رہے ہوں گے بھائی صبح نکلتے ہوں گے رات میں گھوستے ہوں گے دوپہر کا لنچ فیلڈ میں ہو رہا ہوگا ٹیم کے ساتھ ہو رہا ہوگا ڈیلی پانچ پلان چھ پلان کر رہے ہوں گے ویکلی میٹنگ کر رہے ہوں گے جوم میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہوں گے مہینے میں الگ الگ گروپ میٹنگ کر رہے ہوں گے سیمینار کر رہے ہوں گے اپنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بود کیمپ میں جڑے اس سے الگ کچھ نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ جڑ گیا تو اس کے پیچھے لگنا ہے اگر وہ نہیں جڑ گیا اس کے اچھے سے بولنا ہے ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ یہی کر رہے تھے آپ ہیلت سے ریلیٹڈ ہے ہم لوگ ہر گھر میں بیماری ہے کوئی آپ کو کچھ پسند آئے گا تو لینا اور اس کو ویٹ بھی کرنا ہے اس کے ساتھ جھگڑا کر کے نہیں نکل جانا ہے آنے والے ٹائم میں کوئی ابھی آپ کے ساتھ جڑے گا کوئی آپ کے ساتھ کچھ دن بات جڑے گا کوئی پانچ سال بات جڑے گا ایسے لوگ ہی رہتے ہیں کوئی ہو سکتا آپ کی باتوں سے ایمپریس نہیں ہے کوئی ہو سکتا آپ کی اچھیبمنٹ سے ایمپریس نہیں ہے کوئی ہو سکتا آپ کے پروڈکٹ کے نکونس سے ایمپریس نہیں ہے تو یہ جب آپ لگے رہیں گے نا تو آپ لگے رہیں گے continue تو آپ کا بات کرنے کا طریقہ چار چھے مہینہ سال بر بعد بدل جائے گا آپ کا اسٹائل دیکھ کر کے ہو سکتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہو آپ میں کہ آپ جڑے ہیں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے چھوڑ دیجئے گا دو تین مہینے میں اس کو یہ جس دن لگے گا نا کہ یہ آدمی کمپنی چھوڑنے والا نہیں ہے جب آپ چھوڑنے والے نہیں ہیں تو جاہر ہے آپ کو کچھ کچھ سکس ملنا شروع ہو جائے گا اور جب آپ کو سکس ملنا شروع ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کے ساتھ جو نہیں جڑنے والا تھا وہ بھی بیکتی آپ کے ساتھ آئے گا تو اس لئے آپ کو کم سے کم پھول پوجیٹیب رہنا شروع اگر آپ یہ کام کر لیے نا تو رینگ بھی پرووشن ہو جائے گا اور آنے والے ٹائم پر ایک بات اور دھیان میں رکھ لیجئے گا آپ سنے ہوں گے نیٹورک انڈسٹری میں ایک ٹائم سنے ہوں گے ایموے 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 اس کا ایک لہر تھا مارکٹ میں ایک ٹائم سنے ہوں گے آپ موڈی کیر کا لہر تھا مارکٹ میں آج تھنڈا ہے ایک ٹائم سنے ہوں گے آئی ایم سی آئی ایم سی ہر جگہ ہوتا تھا آج اتنا نہیں ہے مطلب مارکٹ میں آپ ایک ٹائم سنے تھے ویسٹیج نمبر ون نمبر ون ایسے ہوتا تھا آج وہ بات نہیں ہے تو آج بہت ساری کمپنیاں ہیں جو بہت سارا ایک لہر چلا ہوا رہتا تھا ایک سمیں میں تو ہر کسی کمپنی کا ایک پیک پوائنٹ پڑیاں آیا ہے اور وہ پھر بعد میں ڈاؤن ہوا ہے لیکن میرا بشواس مانیے کہ ڈیکن کا ایک پیک ٹائم آئے گا اور آنے والے ہر جبان پہ ڈیکن ڈیکن رہے گا اور اس کے سال دو سال بعد وہ ڈاؤن نہیں ہوگا چونکہ جب ٹائم رہے گا تو ہمارے پاس سب سے جبردست پلان جو ہے ہمارا سیکیورٹی پلان ہے اور وہ سیکیورٹی پلان ہمارا کیا ہے کہ ہر سال سترہ لاکھ روپے کا ریوارڈ آپ بشواس کریے جھار کٹ میں ہم لوگ ہیں ایک ویکٹی جس دن سترہ لاکھ روپے جیتے گا نا ریوارڈ ون کرے گا اس کے بعد دوسرے سال ایک سے دو ہو جائیں گے دو سے چار ہو جائیں گے اگر چار بھی نہیں ہوا نا تو وہ ویکٹی دوسرا سال بھی سترہ لاکھ جیتے گا وہی ویکٹی تیسرا سال بھی سترہ لاکھ جیتے گا اب وہ سترہ لاکھ جیتنے والا ویکٹی جو آپ کے چھترکہ ہوگا اگر وہ مان لیجے دس پندرہ بیس لاکھ روپے کی گاڑی میں جائے گا ایک میٹنگ کرے گا وہ موبائل میں دکھائے گا یہ ہمارا سترہ لاکھ کری وارڈ ہم کو ملا ہے اگر وہ دکھاتا ہے تو آنے والے ٹائم میں لوگ اس کے ساتھ آدمی وہی رہے گا جو پانچ سال پہلے تھا آدمی وہی ہے جو پانچ سال بعد ہے لیکن پانچ سال کے بعد اس کا اسٹیٹس بدل گیا پانچ سال کے بعد اس کا سب کچھ بدل گیا اور لوگ اس کو دیکھنے کے بعد پہلے جو آپ سے بھاگ رہے تھے وہ آپ کے ساتھ آنے والے ٹائم پہ جھوڑیں گے آپ کو ویسا بنانے کا ضرورت ہے اور ویسا ہم تب تک نہیں بنیں گے جب تک ہم پورا کا پورا بڑیا فیلڈنگ نہ کر لے ہم ڈیلی فیلڈنگ نہیں کر لے ہم پاگل نہیں ہو جائے بولتا ہے نا کہ نیٹ ورک میں سکسس ہونے کے لئے پاگل ہونا پڑتا ہے آپ جب تک پاگل نہیں ہوں گے اس سسٹم میں تب تک آپ سکسس نہیں ہو سکتے ہیں کسی بھی سسٹم میں سکسس نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے آپ کو ایک دم سے ابھی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم گئے تو وہاں پروڈک نہیں نکلا وہاں ادھار پھس گیا وہاں دھوکہ دے رہا ہے وہاں ٹیم دھوکہ دے رہا ہے نہیں دیکھنا ہے ہمیشہ کچھ لوگ جو پلاننگ سے آپ کام کر رہے اس میں کریے اور ہمیشہ نئے لوگوں کے ساتھ بھی آپ مومنٹ کرنے کا سوچیے ہمیشہ نئے لوگوں کو دیکھئے ایک سمیں ایسا آئے گا آپ کو بتا رہے ہم لوگوں نے جو شروعات کیا تھا ہم لوگوں کا چھوڑ دیئے ابھی راجیو سر ایک انفرمیشن دیئے تھے بہت پہلے منٹو پی گفتہ صاحب جو ہے ہمارے یہاں دوسری بار آنے والے ہم راجیو سر کے موں سے ہی سنے ہم نہیں جانتے تھے کہ منٹو سر پہلے بھی آئے تھے لیکن راجیو سر نے بتایا تھا کہ منٹو سر آئے تھے دو تین دن شاید رہے تھے راچی میں اور آپ سوچ لگے اس سمیں جو لوگ جڑے ہوئے تھے انہوں نے چھوڑ دیا کام نام و نشان نہیں ہے ان کا ٹھیک اسی طرح سے آج ہم لوگ کے ساتھ بہت لوگ آئیں گے کل کے ڈیٹ میں وہ نہیں رہیں گے کچھ چھوٹیں گے کچھ پک نہیں آئیں گے پھر چھوٹیں گے پھر نہیں آئیں گے پھر چھوٹیں گے پھر نہیں آئیں گے ایسے کرتے کرتے ریٹ ورک بیلڈ ہو جاتا ہے اور ایسے ہی کرتے کرتے سکسس ہوگا اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ نہیں کر رہا ہے کام وہ نہیں کر رہا ہے کوئی بات نہیں اس کو پیسہ کمانا ہے یا نہیں کمانا ہے ہم کو تو کمانا ہے بھائی ہم کو تو آگے بڑھنا ہے ہم کو اپنا سپنا پورا کرنا ہے ہم اور ویلنس پارٹنر ڈھوڑ لیں گے یہ دماغ میں آپ کے چلنا چاہیے آپ کو نیراث نہیں ہونا چاہیے نیراث ہونے کے بعد چلیا نیراث ہو گئے تو آگے کا کیا رست ہے آگے دوسری کمپنی میں جائیں گے تب بھی وہی کہاں نہیں ہے لیکن کوئی دوسری کمپنی ایسی نہیں ملے گی آپ کو جو چار روپیہ میں درد کا تیل دے گی چالیس روپیہ میں رییکٹیب دے گی ایسی کمپنی کوئی نہیں ملنے والی اسی لیے یہی پر آپ کا سپنا پورا ہونے والا ہے بس یہ دماغ میں رکھئے جو ٹولس دیا ہوا ہے اس کو استعمال کریے اور ٹولس یہی ہے کہ جوب میٹنگ میں آنا ہے ٹولس یہی ہے کتاب رکھنا ہے ٹولس یہی ہے ایک دم بیگ میں سامان لے کے نکلنا ہے ٹولس یہی ہے کہ صبح نکل جانا ہے جتنا کھالی ٹائم رہیں گے اتنا نیگٹیوٹی آئے گا کھالی ٹائم مت گھومیے کیا پتا کون آپ کا انتجار کر رہا ہے آپ صبح جائیں گے ہو سکتا ہے وہ انتجار کر رہا ہو آپ نہیں گئے ہو سکتا کوئی اور جوینٹ کرا دیا اس کے لئے آپ کو نکلنا ہے اور جس دن دوسرا کوئی جوینٹ کرائے گا اس دن آپ کو دکت ہونی شروع ہو جائے گی تو جوم میٹنگ میں لانے کے لیے سنکھیا بڑھانے کے لیے سوچئے چونکہ آپ کے اکیلے ہمارے اکیلے جوم میٹنگ میں آنے سے ہمارا فائدہ نہیں ہونے والا اگر ہم دس بیس کی سنکھیا میں لے کے آئیں گے اور وہ سارے لوگ سیکھیں گے سوال جواب کریں گے باکچیت کریں گے تب جا کے سکسے سے تب جا کے کام پڑھے گا تب جا کے ٹیم پڑھے گا ہم اکیلے سیکھ لیے اور اس کے بعد ہم کو تو آتا ہے گل کے جیٹ میں ہم بھی نہیں آ پائیں گے جوم میٹنگ میں اس لئے اس کا دھیان رکھتی اور پچھلے جوم میٹنگ سے سیکھیں اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو راجیو آنند سر کے جوم میٹنگ میں ہم لوگ رہتے تھے اور ہم لوگ دو چار دس کی سنکھیا میں تھے تب سے شروع تھے آج بہت سارے لوگ ہنڈڈ پلس کا مٹنگ چلتا ہے اور ہم لوگ وہاں پر نہیں رہ پاتے تو وہ چیز آپ دیکھئے اب یہاں سیدھا سیدھی بات ہو گیا کہ ہم کو اپنا پلانٹ کا سٹیڈی کرنا ہے ہم کو یہی دیکھنا ہے کہ کوئی اگر لاکھوں روپیہ کمارا ہے تو کیسے کمارا ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو کچھ کرنے کا ضرور دے صاحب آ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جس کے لیے 29 تاریخ کو پہلا جو بوٹ کیمپ یہاں پر ہے جو راچی اسٹیشن کے بغل میں گرونانک ہسپیٹل ہے اور گرونانک ہسپیٹل سے جس سٹنے ہوئے بیلڈنگ ہے اس کا نام ہے ہوتل گرین ہوریجن وہ 3 سٹار ہوتل ہے اور دسویں فلور میں ہمارا وہاں پر پروگرام ہے 29 تاریخ کو اس کے لیے منٹو گپتا صاحب آئیں گے اور اوپی ورما سرائیں گے آپ سوچئے نا وہ کس کے لیے آ رہے ہیں وہ اسی سکس سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں بوٹ کیمپ میں جس کو بولے 10,500, 600 کا جو بھی آرڈر لگائیں گے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مارکٹ میں لوگوں کو پروڈکٹ دے رہے ہیں اور ہم انہی سے ملنا چاہتے ہیں اور ہم انہی کو سمجھانا چاہتے ہیں ہم انہی کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کا صبح کا بریکپسٹ ہے دوپیر کا لنچ ہے یہ سارا بیوستہ وہاں پر ہے اور دن بھر وہ آدمی جو عرب پتی آدمی ہے وہ آپ کے بیچ میں رہیں گے ہمارے بیچ میں رہیں گے اور ہم لوگوں کو آگے بڑھانے سکھانے کا کام کریں گے تو یہ چیز ہے یہاں پر تو بس اسی لیے آج اتنا ہی میں بولوں گا آپ سے باقی ایک ایک کر کے راجی اُسر آپ سبھی سے بات کریں گے آپ کو یہ سیشن کیسا لگا ہے آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ہے اور روج آپ کو آنا پڑے گا اوپنے سے نہیں چلے گا ہکنے سے نہیں چلے گا ٹینشن میں آنے سے نہیں چلے گا اپنے یہاں پر آئیے اپنے آپ کو اینرڈی والا میں کنیکٹ کریے یہاں سے آپ کو اینرڈی ملے گا پھر کل صبح کی رنڈیتی بنا کے فیلڈ میں نہیں کلنے کا موقع آگے بس انہی شبدوں کے ساتھ Thank you راجیو سر Over to راجیو سر سب سے بات کریں گے Thank you sir